ملک میں مرگی ایک ہزار روپے کلو اور انڈے نایاب ہونے کا خدشہ جہاز کلیر نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں سویا بین کی کمی ہو گئی ہے سویا بین کے جہاز برث نہ ہوئے تو ملک بھر میں مرگی اور انڈوں کا بہران پیدا ہو جائے گا کراچی سمائے نمائن نے انجم عبدالوحاب سے مزید جانتے ہیں انجم بتائیے گا اس تاخیر کی کیا وہ جہاز بتائی جا رہی ہیں یہ بلکل یہ سویا بین کے چار جہاز سے دو جہاز پورٹ پر اتارے جا چکے ہیں جبکہ دو جہاز آوٹر چینل پر کھڑے ہوئے ہیں اس میں پلانٹ پروڈیکشن اور وفاقی حکومت کے جانب سے بیچ کے اوپر اعتراض لگایا گیا تھا کہ یہ اسطلاح ہوتی ہے جی ایم او نان جی ایم او اس کے اوپر انہیں یہ اسطلاح لگائی تھی کہ اس اسطلاح کے اوپر یہ جو میار ہے اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترتے ہیں تو ان جانبوں کو کلیر نہیں کیا جائے گا جبکہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن اور سالوینڈ ایسٹیٹر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ یہ پندرہ سال سے یہی سویا بین آ رہا ہے پاکستان میں اس کو پیتا جاتا ہے اور یہ مرگی کی فیڈ کے لیے سامان کیا جاتا ہے اور یہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ جہاز کلیر نہیں ہو رہے ہیں یہ کنولا کلیر نہیں ہو رہا تو اس لیے پولٹری فیڈ کی کمی ہو گئی ہے اداروں چوزیں ضائع ہو چکے ہیں جبکہ چوزیں اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے فیڈ دستیاب نہیں ہے اب چار تو چالیس ملین ڈالر کی یہ پیمن بھی سیٹر بین کو کر چکے ہیں سببین کی کلیرنس کے لیے لیکن ابھی تک یہ کلیرنس نہیں ہوئی ہے اور اگر یہ کلیرنس نہیں ہوتی ہے تو پولٹری میں بوران آ جائے گا مرگی کا انہوں نے خشہ دائر کیا ہے جو چیئرمین ہے محمد احمد ان کا کہنا تھا کہ یہ کلیرنس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے انجم اور جو دو جہاز جن کا آپ بتا رہے ہیں اس سوالے سے کیا اب پھر جب کلیرنس ہو جائے گی تو یہ خدشہ یہ بوران کا جو اس وقت ہے وہ کم ہو جائے گا یہ بالکل کم ہو جائے گا لیکن یہ بوران شروع ہو چکا ہے کیونکہ انڈوں کی قیمت تین سور پر درجہ تک تو پہنچ چکی ہے جبکہ مرگی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں کیونکہ چوزیں جو ہیں ان کو فیٹ نہیں مل لی تو وہ چوزوں کو مرگی نہیں بنایا جا رہا نہ ہی انڈوں کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے تو محمد احمد کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دو جہاز پورٹ کے اوپر پڑے میں ہے وفا کی حکمت کل ایسی سی کا اجلاعات ہے کل اس میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی اگر مزید ایک ہفتہ اٹھ میں لگتا ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں بھی